بڑی فکر ہے بعض حضرات کو اور مبارک ہے وہ فکر کہ لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف پلٹایا جائے قرآن و سنت کا احیاء ہو تحفظ ہو اس کی فکر ہے مبارک ہے یہ فکر لیکن یہ فکر ایماندار نہیں ہے اس فکر میں ایمانداری کی ضرورت ہے یقیناً آپ کے دماغ میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے جو ان کوششوں کو ایمانداری سے الگ کر رہی ہے وہ کیا وجہ ہے وہ کیا قارن ہے جی ہاں طہارت کا طریقہ سکھا دینا نکاح کے مسائل بتا دینا نماز کا پابند بنا دینا روزے کا شوق جگہ دینا سنتوں کا عاشق بنا دینا نوافل کی رغبت پیدا کر دینا بلا شبہ اسلام کی تعلیمات کے اجزائے ترقیبی ہیں مسجد کا آباد ہونا مدارس کا سرسبز و شاداب ہونا یقیناً اسلام کی خوبیاں ہیں لیکن ذرا آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ وہ منظر وہ نظریہ جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں آپ کی مسجد نبوی میں دیکھنے میں آتا تھا وہ کہاں گیا وہ کونسا منظر جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر آنکھ انہی کو ڈھون رہی ہو ہر شخص انہی کو چھونے کو بیتاب ہو ہر شخص ان کی محبت میں اس قدر ڈوبا ہوا ہو کہ اس کو اپنے علاوہ دوسرا کوئی نظر نہ آ رہا ہو جس نے جس حال میں دیکھا اسی حال پر زندگی بھر آمل رہا کبھی کسی نے ٹوکا بھی تو اس نے کہا ان آنکھوں سے میں نے سرکار کو اسی طرح دیکھا ہے کوئی دلیل نہیں کسی دلیل کی ضرورت بھی نہیں کوئی کٹنے والا بھی نہیں نہ کل تھا نہ آج ہے ایک نظر دیکھنے کو طلب نہ وہ کہاں چلا گیا تو مسجد میں نظر نہیں آتا مسجد کا امام آیا اور دوسرے دروازے سے باہر ہو گیا لوگوں نے نماز پڑھی رخصت ہو گئے کچھ تو دعا سے پہلے اٹھ گئے کچھ دعا کے بعد اٹھے کسی کو امام سے کوئی مطلب نہیں مدارس میں بھی یہ بات پیدا نہیں ہوئی تو ذرا غور کیجئے گا کہ نماز تو پانچ وقت ہوتی تھی زیادہ سے زیادہ ایک نماز میں آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا تو اگر ان آدھے گھنٹوں کو جوڑ دیا جائے تو صرف دھائی گھنٹے بچتے ہیں چوبیس گھنٹے میں دھائی گھنٹے کا ایمان اور اسلام تو تمہارے پاس ہے وہ چوبیس گھنٹے والا اسلام کہاں گیا جس میں ایک تڑپ تھی ایک لگن تھی ایک جذبہ تھا ایک دیوانگی تھی ایک جنون تھا ایک محبت اپنا کام کر رہی تھی وہ محبت گھر لے جاتی تھی تو وہاں سے بھی اسی طرف دل اور لو لگائے رکھتی تھی وہ غائب ہو گیا وہ کہاں ملتا تھا وہ کہاں مل سکتا ہے اسی کا نام خانقہ ہے جہاں چوبیس گھنٹے کا دین اور ایمان اسی منظر نامے کے حوالے سے ملتا ہے خانقہ وہ ہے جہاں آنے والا نہ آئے تو نہ آئے آ گیا تو آ گیا جہاں ہے وہی سے اپنے شاک پمر بٹا ہے جہاں ہے وہی سے شاک کی طرف دیکھ رہا وہی سے پیر کی طرف دیکھ رہا ہے یہ سنت کہاں ہے یہ صرف خانقہ میں ہے خانقہیں چوبیس گھنٹے کی سنت سکھاتی ہیں ہر پل جہاں اسلام کا پرتو بنتا ہے اس کا نام خانقہ ہے یہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں اس کو بھولانے کی کوشش کی گئی ہے بھولا دیا جا رہا ہے اس سے دور کیا جا رہا ہے اور اسی سے دور کرنے کی وجہ سے وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے جو کیفیت وہاں وہاں اس سب سے بڑی خانقہ میں اس سب سے پہلی خانقہ میں اس سب سے محتبر خانقہ میں ہر پل نظر آ دی تھی وہ کہاں وہ تو غائب ہو گیا بزرگو دوستو اور عزیز ہوں یہ جو خانقہ کا سیٹ اپ ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والا آ جائے تو مسجد دیکھ کے خوش نہیں ہوتا نئی مسجد بن گئی ہے بہت اچھی ماشاءاللہ ارے خانقہ میں رنگ نیا ہو گیا ہے اس سے بھی کوئی فرق اس کو نہیں پڑھتا اس کو ہزار دکھائیے کہ نیا وضو خانہ بن گیا ہے اسے ہزار دکھائیے کہ نیا ہوسٹل بن گیا ہے وہ تو ایک الگ تڑپ میں ہے حضور کہاں دائی اسلام کہاں اور ایک نظر دیکھے تو ان کو آپ کیا سمجھتے ہو اس کو لوگوں نے شخصیت پرستی کہ دیا ہے جبکہ یہی صحابہ کی اصل قیفیت ہے آپ پڑھ جائیے پوری کتاب آپ اسحابہ پڑھ جائیے آپ حدیث پاک کا مطالعہ کر جائیے میری ایک بات کا انکار کر کے آپ دکھا دیجئے کہ کسی صحابی میں وہ کون سی قیفیت تھی ہم نے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چن لیا اور ان چیزوں کو جمع کرنے سے جو بڑی چیز بنتی تھی وہ غائب ہو گئے سرکارت والم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانقاہ جس کا ایک حصہ مسجد اور ایک حصہ مدرسہ وہاں دھائی گھنٹے کو مدرسے میں پانچ گھنٹے کو اور اس سات گھنٹے کو نکال دیئے تو باقی جو گھنٹہ بجا وہی خانقاہ تھی اور ان سب کو ملا دیجئے تو مکمل خانقاہ ہوئی اسی لیے خانقاہ میں جب حاضری دیا کیجئے تو یہ سوچ سمجھ کے دیا کیجئے کہ فصل میں کافہ میں داخل ہو رہے ہیں کسی جز یا حصے میں داخل نہیں ہو رہے ہیں یہ پورا پورا دین ہے پورا پورا اسلام ہے پوری پوری صحابیت ہے پوری پوری غلامی ہے پورا پورا رنگ ہے اور اگر کہہ دیجئے کہ چھوڑیئے صاحب تو ذرا گھوڑائیے نہیں ہمارے ہاتھ تو رنگ بنانے سے بھی رنگ بنتا ہے ابکو وئن لم تبکو فتباکو رو نہ رو سکو تو رونے جیسا مو تو بنایا کرو تو کم سے کم بھیس تو بنا رہے ہیں صحابہ کا رنگ دینا تو بات کی بات ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے ہم اپنے طور پر تو وہی کریں گے جو صحابہ کرتے آئے ہیں ہے نا اسی لیے خانقاہیں اسلام کی مکمل کسی قسم کے نخص سے پاک تصویر ہیں وہ بھی چلتی پھرتی وہ بھی زندہ ہے نا ایسی تصویر نہیں ہے جس پر فتوہ ہو جائے کہ بھئی تصویر تو جائز نہیں ہے یہ چلتی پھرتی تصویر ہے اس لیے ان خانقاہوں میں آنے پر شکر کا سجدہ بجا لائے کیجئے کسی قسم کے لائے کے لائے کی جائز نہیں ہے چیلتی پھرتی مجھے بس میں کھانے پھرتا تو آپ